کیا وزیر مادنیات ازرائے کرم مطلعہ فرمائیں گے کہ علف کیا یہ درستہ کی حکومت نے ریکوڈک کیس کے بارے میں عالمی سطح پر اقدامات اٹھائیں ہیں بے اگر جوز علف کا جواب اسبات میں تو حکومت نے اگست دو ازار انیس کے بعد ریکوڈک کیس کے بارے میں جتنے بھی اقدامات اٹھائیں ہیں ان کی مکمل تفصیل ایوان کو فرام کی جائے شکریہ چونکہ وزیر صاحب نہیں ہے یہ سوال اگر آپ جواب دے سکتے ہیں اس پر اپنا جناب اسپیکر جو ریکوڈک کا ایشو ہے تو وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ پاکستان کو جو ہے پنلٹی پڑی ہے بلکہ بلوچستان کو پڑی ہے تو بلوچستان عرصہ دراز سے جو ہے اپنا جب سپریم گورڈ نے معایدہ منسوخ کیا تھا تو جو کمپنی ہے تیتیان وہ آئی سیڈ میں چلی گئی تھی وہاں پہ پلوچستان گورڈمنٹ نے کیس پلیڈ کیا اور پھر کیس جو ہے بدقسمتی سے ہار گیا کوئی چے عرب لگ بگ ڈالر کے جو ہے پنلٹی پڑی اس کے بعد جو وقلہ آئے ہیں اس میں میری بھی ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے اور وزیراعلا صاحب ہم دونوں کی بھی میٹنگ ہوئی ہے ان کے ساتھ تو ان میں جو انہوں نے ہمیں بتایا ہے جو ہمارے وقلہ تھے انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ پلوچستان کے پاس تین سال ہیں کہ وہ ریویزن میں چلا جائے اور اس کے ساتھ ان کے پاس جو ہیں کچھ مہینے ہیں جو اس کے لیے انیلمنٹ میں چلا جائے تاکہ آپ اس کیس کو جو ہیں سٹ آسائیڈ کریں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ فیفٹین پرسنٹ یا ٹوئنٹی پرسنٹ آف دیکھ ٹوٹل اماؤنٹ آپ جو ہیں ڈپوزٹ کر دے جو ون بلین ڈالر کے قریب جو ہیں بنتی ہیں چونکہ گورنمنٹ آف بلوچستان کے پاس ون بلین ڈالر ہے ہی نہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم ریویزن میں جائیں گے اس کے علاوہ جب ان کیس آف آپ جو ہیں اگر نہیں کر سکتے پینلٹی ادا نہیں کر سکتے تو وہ جہاں جہاں پہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان کی آسیٹس ہیں ایمبیسیز کی شکل میں اور بھی آسیٹس ہیں تو وہاں پہ وہ کمپنی جا کے وہ کیس داخل کرے گی اور کوشش کرے گی واصلت سے اس کے نام کیا جائے تو یو ایس میں شاید دونوں نے کیا ہے تو گورنمنٹ آف بلوچستان یو ایس میں جا کے وہ ان کیس کو پلیڈ کر رہی ہے اور اس میں میں جو مورک ہیں سوال کے ان کو میں اشور کر رہا تھا ہوں کہ جو گورنمنٹ آف بلوچستان جو ہے بھرپورت انداز میں بھرپورت طریقے سے جو ہے گورنمنٹ کا کیس لڑے گی میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ میں نے یہ سوال جو توجہ دلاؤ نوٹس جمع کیا ہے اس کے بدلے میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ ہمیں جواب ملے گا کہ آئی سی ایس آئی ڈی کے یعنی انٹرنیشنل سینٹر فر سیٹلمنٹ آف انویسمنٹ ڈسپیوٹ کا جو فیصلہ آیا اس کے بعد جولائی اور اگست میں اس کے بعد حکومت نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں اس کی تفصیل بتائی جائے مثلا آپ حکومت بلوچستان کے اس وقت نمائندے ہیں آپ نے کہیں ٹریول کیا ہے اس کی تفصیل ہوگی آپ کی دو دن کی میٹنگ ہوگی کسی ہوئی ہے ان کی لوگوں کی تفصیل ہونی چاہیے کسی کمپنی سے ہوئی ہے کی باہر کے وقلہ سے ہوئی ہے وفا کی حکومت سے ہوئی ہے آپ نے حکومت بلوچستان کی کیبرٹ نے کوئی اس پر میٹنگ کی ہے بلوچستان کے سارے کسی لوگوں کو مثلا ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی حکومت کی سیریسنس کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ جب اس پہ اتنی بڑی آفت گر پڑتی ہے تو وہ اپنے کتنے قابل لائق فہم لوگوں کو اور اداروں کو جو ہے آن بورڈ لیتا ہے اور ان کے ساتھ ایک عقمت حملی ترتیب دیتا ہے میرا ہی پانچ اگست کو ای تنگ یہ پانچ سیتمبر تھا پانچ اگست کو جو میرا ریزولوشن تارے کو دے پہ وہ اس دن پیش ہوا اس پہ بھی یہ ہمارے ساتھ بات کی گئی کہ اس کے سلسلے میں جو بھی تفصیلات ہوں گی وہ وقتاً فوقتاً اس ایوان کو بھی فرام کی جائیں گی اور عراقین کو بھی چاہے وہ اپوزیشن سے ہو زہور صاحب دو تین چیزیں مس گر گئے میرے بائی ابھی پھر کہیں گے کہ ہم یہ تقریریں سوشل میڈیا کے لیے کرتے ہیں ہم دنیا کے امیر ترین خطوں میں سے ایک ہیں میں آپ کو دو تین دو تین چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا نمبر ون یہ ہے کہ یہ بزنس ریکارڈر کا بزنس ریکارڈر کا جو ہے یہ ایڈیٹوریل ہے اور یہ بیان ہے آپ کو یاد ہوگا آپ کو یاد ہوگا ابھی تقریباً بائیس اکٹیوبر کو وزیراعظم عمران خان صاحب اب میں آئے انہوں نے افتتاکی اور افتتان کے دوران کہا کہ ہم جو کمپنی ہیں اس کے ساتھ مذاکرات چل رہی ہیں ہم تقریباً اسی کو دو آپس ٹی سی سی جو ہے اس کو دوبارہ جو ہے ریکھو دیکھ دے دیں گے لیکن یہ کیسے ہوا یہ ابھی زہور صاحب نے تھوڑی دیر پہلے میرے ہی پی پیل والے سوال میں کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل ون سیونٹی ٹو پارٹ تری کا سب سیکشن تری کا حوالہ دیا یہ سارے اس کے تین سیکشنز ہیں یہ سب ریلیٹ کرتے ہیں قدرتی وسائل کی سوب ایک پہ اککے آقیمیت اور اککے ملکیت سے متعلق ہے اور یہ دوبارہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی کیسے آیا وہ ایٹین امینڈمنٹ جو ایٹین امینڈمنٹ میں دوہزار دس میں وہ دوہزار چار اور پانچ کے بعد جو بلوستان میں تحریک چلی یہ اس تحریک کی مرونی منت تھی کہ اتنے بڑے آئین کو دس سال کے بعد تبدیلی نصیب ہوئی تو زہور صاحب میں اس ایوان کی توسط سے آپ کو کچھ معلومات دینا چاہوں گا آپ نے کہا کہ میں آ رہا ہوں سر میری بات سپلیمنٹری سوال یہی ہے میری ٹھیک جناب جناب سپیکر ایڈرس لاکہ ان کو دے دوں اگر یہ چاہتے ہیں تو میں آگلی دفعہ وکیل کا ایڈرس پہ لے آنگا اور ٹکٹ جو ٹکٹیں ہوئے ہیں ان کی اٹنریز بھی لاکہ ان کو دے دوں گا بلکل آپ بلوچستان کے ذمہ آپ ٹکٹ کا نہیں اپنا جو آئٹنری ہے آپ نے جو خراجات کی ہیں جو میٹنگز کی ہیں ان کا نتیجہ کیا نکلا نہیں جناب سپیکر جناب سپیکر صاحب اس میں جناب سپیکر صاحب ایک منٹ سب توجہ دلاو نوٹس پہ ہم سے سوال سب توجہ دلاو نوٹس ہوتا ہے یہ توجہ دلاو نوٹس پہ اگر جواب توجہ دلاو نوٹس میں سوال جواب نہیں ہوتے سوال میں نہیں کر رہا ہوں توجہ دلاو نوٹس آپ پیش کرتے ہیں جب آپ کو جواب مطمئن بخشلی ملتا ہے میں ابھی آ رہا ہوں جناب سپیکر صاحب عفیض شیخ صاحب آپ نے تو بتایا نہیں آپ نے تو کہا کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہماری آپ نے تو بتایا کچھ ہوا ہی نہیں انہوں نے کہا آپ بیٹھیں سردار صاحب بیٹھیں یار یہ حلو اور پیاس کا کاربار نہیں ہے یہ بروسان کے خزتی وسائل کا ہے آر بات پر آپ نہیں اٹھ سکتے بیٹھیں آپ کون ہوتے ہیں مجھے ایسے بٹھانے والے جناب سپیکر صاحب آپ تشریف رکھیں آپ کے اختیارات سناب بلوچ صاحب استعمال کریں مجھے کہیں برد جائے آپ کو مخاطب کریں میں تو ان کو مخاطب کریں میں آپ کو مخاطب کر رہا چھوڑا اکتوبر سناب بلوچ صاحب آپ تشریف رکھیں تاکہ ایک بار سب کو بٹا سکے زہور بلیڈی صاحب کہتران سب تشریف رکھیں چناب سپیکر چھوڑا اکتوبر دو عزار انیس تو افیر شیخ اور پاکستان کے عطابنی جنرل اف پاکستان جناب آپ کے اختیارات سر یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ گرپڑ ہو اس پہ اس پہ رائے فرار انیس گا جناب سپیکر صاحب آپ نے میرا مائیک آن کیا ہوا ہے اس پہ باشن بھی دیں گے اور آپ کو ڈائریکشن بھی دیں گے آپ لوگ ان کو ڈائریکشن کی بھی ضرورت ہے باشن کی بھی ضرورت ہے آپ لوگ بلوچستان کے مادنی وسائل جناب سپیکر صاحب ڈائریکٹ ادھر جناب والا جناب والا ایسے کیسے ڈائریکشن ہمیں دے سکتے ہیں چودہ اکتوبر کو وہ بھی ممبر ہیں ہم بھی ممبر ہیں آپ کو کس نے باقی کرنے کی جانتا ہے چودہ چودہ اکتوبر کو چودہ اکتوبر کو عفیظ شیخ صاحب اور اور اٹورنی جنرل پاکستان وہ دورہ کرتے ہیں آرڈر انداؤس آپ سب تشریف رکھے آگے کاروائی کی طرف آتے ہیں آرڈر انداؤس جناب اکبر مینگل صاحب آپ اپنا توجہ دلاؤ نوٹس سے متعلق سوال دریافت پرمائیں جناب اکبر مینگل صاحب آپ اپنا توجہ دلاؤ نوٹس سے متعلق سوال دریافت پرمائیں سانا بروش صاحب میں بٹھاتا ہوں جناب اکتوبر کو لندہ سے بیٹھتی ہوئی ہے جس میں عفیظ شیخ صاحب وطانی جنرل پاکستان مطلب ہو گئے ہیں انہوں نے چیزی کے ساتھ پیٹھے ہو جاتا دی ہیں حکومت بروشتان کو کچھ بکا بھی نہیں ہے جناب سپیکر جناب سپیکر صاحب پوائنٹ اپ آرڈر اہم نکتہ ہے سر یہ اسمبلی جو تین گھنٹے کا اس کا ٹائم ہے آپ کا رول بزنس ہے یہ سارے بھیکا لوگ یہاں نہیں آئے کسی کا پیشنٹ ہے کسی کا فلائٹ ہے کسی کا کام ہے اگر یہ رول بزنس کے تیت چلا جائے تو بہتر ہے توجہ دلاؤ نوٹس پہ کوئی زمنی نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا بالکہ اس میں زمنی سوال نہیں ہوتا ہے جناب سپیکر صاحب میں اپنے علم کی خاطر سیکٹری صاحب بھی بیٹے ہوئے ہیں میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں یہ جو question ever ہوتا ہے اس میں ایک سوال باقی تین اگر زمنی ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے اپنی جگہ آیا اس میں ایک ایک گھنٹہ تقریر بھی کی جاتی ہے اگر اس طریقے سے ہر سوال پہ ایک گھنٹے کی تقریر ہو تو دو سوالوں کے بعد پوری اسمبلی کا ٹائم ہی جاتا ہے دیکھیں تقریر کے لیے بازار میں ہمارے لئے سٹیج بہت بڑی ہیں عوام کو سامنے کر کے لاکھوں کی تعداد میں ہم چار گھنٹے بات کریں پانچ گھنٹے بات کریں یہاں جو ہم بیٹے ہوئے ہیں جو بنیادی سوال ہے وہ سوال کریں جواب تھوڑا تفصیل کے ساتھ ہوگا وہ مطمئن رہے ہیں یہاں مقابلے کی کوئی بات نہیں ہے سنہ ایک سینئر بندے ہیں پارلیمنٹ میں رہ چکے ہیں چیزوں کو سمجھتے ہیں میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس پورے نظام ہمارا ہے ابھی اس سے پہلے اسٹڈنٹ آئے ہوئے تھے ہمیں دیکھنے کی خاطر اگر اس طریقے سے ہم چیزوں کو چلائیں آگے لے کے جائیں تو باہر جو دیکھنے والے ہیں ان کا امپریشن یہاں سے غلط میسج جائے گا میں ساتھیوں سے یہی ریکلز کرتا ہوں جو سینئر ہیں وہ اپنا سینئرٹی کا رول ادا کر کے اور اس اسمبلی کو بہتر طریقے سے چلائیں بڑی مہربانی ہوئی آپ نے آپ نے بالکل صحیح فرمایا اسد بلوج صاحب سنہ بلوج صاحب میرے خیال سے سنہ بلوج صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے متعلق اگر آپ کو اور معلومات کی ضرورت ہے تو آپ آنے والے اجلاس میں فریش قویشن دے دیں جو بھی ہوگا وہ لوگ آپ کو فرام کر دیں گے سنہ بلوج صاحب تعاون کریں آپ مہربانی کریں میں آپ کو آپ اگر سپیکر صاحب ہیں اس وقت آپ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی سارے معاملات چھوڑیں یہ ایک قومی معاملہ ہے اس پہ ہم زیادہ باز کر لیں گے لیکن آپ میری جائز جو کالنگ اٹینشن نوٹس ہے میں نے اس میں ایک سوال دریافت کیا اور یہ کالنگ اٹینشن میں ہے کہ یہ میں تو اپنے سوال پہ اوپر ہی تھا کہ جب وہاں سے ہی اٹھ گئے سوال میرا یہ تھا سر دیکھیں سر میرا گلہ خراب ہے میں کل ٹریول کر کے آیا ہوں میری بات سنیں میرا سوال یہ تھا کہ آپ آپ اقائق بلوستان کے عوام کو بتائیں جب عمران خان صاحب نے جب عمران خان صاحب نے بائیس اکتوبر کو اب میں ایک بیان دیا جناب چودہ اکتوبر کو اس سلسلے میں لندن میں میٹنگ ہوئی ہے کیا یہ بات درست ہے یہ غلط ہے زہود صاحب کے چودہ اکتوبر کو لندن میں ریکو دک کے حوالے سے میٹنگ ہوئی ہے عفیظ شیخ صاحب اور اے جی پی جو ہمارے پاکستان کے انور مسود صاحب ہو گئے ہیں یہ بات درست ہے یہ غلط ہے بس اس کا جواب دیتے ہیں اب تشریف پر کیس کا جواب دیتے ہیں جناب اسپیکر دیکھیں عفیظ شیخ صاحب نے کبھی بھی ریکوڈک کی حوالے سے کوئی میٹنگ چیئر نہیں کیے نہ رفیظ شیخ صاحب کی ریکوڈک کی حوالے سے کہیں پہ گئے ہیں جناب اسپیکر ابھی جو گورنمنٹ او بلوچستان اور چونکہ یہ پاکستان گورنمنٹ او پاکستان بھی جو ہے وہ فریق ہے یہ بھی لیگل ایشوز میں پسی ہوئی ہے تو ہمارا ابھی سب سے بڑا جو مقصد ہے گورنمنٹ او بلوچستان اور گورنمنٹ او پاکستان کا کہ اس لیگل ایشوز سے کیسے نکلیں اور چونکہ جس معایدہ ہوا گلت ہوا پھر اس کو مس ہینڈل کیا گیا کس نے کیا کیسے ہوا اور اس پہ تو ہم نہیں جاتے لیکن اب چونکہ یہ سر بصیبت سر آن پڑی ہے اور ہمیں جو ہے پینلٹی پڑ گئی ہے ابھی ہم جو ہے ہماری گورنمنٹ کی بھرپور طریقے سے کوشش ہے کہ اس لیگل بیٹل میں جو ہے ہم کس طرح ان کو اس کو ٹیکل کریں اور اس چیز کو ٹیک آن کریں تو اس حوالے سے میں نے ان کو پہلے بھی کہا تھا کہ جو ہماری گورنمنٹ او بلوچستان نے ایک فرمائر کی کی ہوئی ہے امریکن بیسٹ ہے اس کو جو ہے ان کے ساتھ ہماری کرسلٹیشن میٹنگ ہوئی تھی اس میں جنابی سپیکر دیکھیں ہم نے کوئی اس طرح کی چیز خدا نخواستہ نہ ہم چھپائیں گے نہ ہی ہمارا کوئی ارادہ ہے میں پہلے مورا کے ایک سوال پہ میں نے ان کو یہ جواب دیا تھا کہ دیکھیں ریکوڈک حکومت کی ملکیت نہیں ہے ریکوڈک جو ہے بلوچستان کے عوام کی ملکیت ہے ریکوڈک جو ہے پاکستان کی ملکیت ہے اس پہ نہ کوئی کمپرومائز ہم نے کیا ہے نہ ہی ہم کوئی کمپرومائز کریں گے اب میں یہاں پہ بیٹھ کے باقی حکومتوں کو کھوستا رہوں مناسب بات نہیں ہے نہ ہی اخلاقا کوئی درست دے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا کام ریکوڈک کے حوالے سے درست کریں اگر سنہ صاحب چاہتے ہیں کہ ان کو اپوزیشن کو ریکوڈک کے حوالے سے ان کیمرہ بریفنگ دیں وہ بھی ہم دینے کے تیار ہیں بلوچستان اسیمبلی کی مائنز اور منرز کمیٹی ہے اس میں اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم وکیلوں کو بلائیں اور اس میں ان کو بریفنگ دیں اس کے لئے بھی ہم تیار ہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں کہ ہم کوئی چیز خدا نہ خواستہ چھپانا چاہ رہے ہیں اب جناب عمران خان صاحب ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں پاکستان کے چیف ایکزیکٹر ہیں پاکستان میں جو بھی جو ہے مومنٹ ہے ان کو کوئی بیان دینے کا حق ہے اور اس میں ڈیفینٹلی جو گورنمنٹ آف بلوچستان اس میں اسی طرح آن بورڈ ہے گورنمنٹ آف پاکستان بھی اسی طرح آن بورڈ ہے اور ان کی مشاورت سے جو ہے یہ لیگل بیٹل جو ہے ہم لڑ رہے ہیں اس پر جو لیگل ہی ہم ان کے ساتھ جو ہے ٹیک آن کر رہے ہیں تو اس میں جو بھی ڈیولومنٹ ہوگی جو بھی ان کو جو ہے جواب چاہیے گڑک کی حوالے سے اگر وہ کمیٹی کے توصے سے پوچھیں کمیٹی کے سامنے سب کو لیائیں گے ساری بات کریں گے لیگل ایشیوز بھی بھی ڈسکس کر لیں گے اگر وہ ان کو لیگل معاملات کا جو ہے اگر جو کوپریٹ لیگل ایشیوز ہیں ان کو پتا ہے اس قوالے سے بھی ڈسکسن کریں گے اگر ان کے ذہنوں میں کوئی سوالات ہیں کوائریز ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جی گورنمنٹ اور بلوچستان اس سے مزید بہتر جو لیگل بیٹل ہے اس کو ٹیک آن کر سکتی ہے ان کے جو ہے انپوٹ عملینے کے لیے تیار ہیں تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہ خاصتہ کوئی اس طرح کی چیز نہ کیے نہ کرنے جا رہے ہیں اگر آپ کو چاہیے آپ رولنگ دیں یا ہماری جو مینل مائنڈ کمیٹی کا جو چیرمین ہے شاید اپوزیشن میں سے ہے میرے خیال سے ان کو کہیں کل افتے بعد جو ہے وہ میٹنگ کال کریں اور ریکوڈک کے حوالے سے مائنڈ ذریبانہ ڈپارٹمنٹ اور جو بھی ہمارے وہ ان کے سامنے جو ہیں لگ دیں گے شکریہ زہور بلدی صاحب